ایشیوں کا ایکزٹ پول کس کی بنے گی سرکار چوتیشیوں کا ایکزٹ پول متگڑنا سے پہلے سب سے بڑی بھاوشوانی کیا کہتے ہیں پی ام موڈی کے ستارے کیا کہتے ہیں راہل اور اکھلیش کی قسمت کون جیتے گا دوہزار چوبیس کی بازی ستاروں کی چال کس کو دلائے گی تاری کس کو ستارے دلائیں گے راجیوں ہر سوال کا جواب دیں گی پانچ جوتیشا چال دیکھئے جوتیشیوں کا ایکزٹ پول نمازکار بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے خاص شو میں جوتیشا چاریوں کا ایکزٹ پول راجنیتی یعنی کی ایک ایسی نیتی بنانا جس کے ذریعے آپ کسی ایک پد پر راج کر سکے لیکن آج کے دور میں صرف نیتی بنانے سے کام نہیں چلتا آپ کی کنڈلی میں وہ راجیوگ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے اور وہی راجیوگ اس بار دکھائی دے رہا ہے پردھان مطری نریندر موڈی کی کنڈلی میں کیونکہ دیش بھر کے الگ الگ ایجنسیوں کے جو ایکزٹ پول ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے موڈی سرکار یعنی کی NDA کی سرکار بننے جا رہی ہے لیکن کیا ایک بار پھر سے پردھان مطری نریندر موڈی ہیٹرک لگائیں گے جانیں گے ہم ہمارے ساتھ دیش کی پانچ بڑی جوتیشا چارے موجود ہیں جن سے ہم چرچا کریں گے باتچیت کریں گے اور انی نیتاؤں کے ستاروں کے بارے میں بھی جانیں گے کہ اس بار کے پرنیام دوہزار چوبیس لوگ سبحات چنانب کے پرنیام ان کے لیے کیسے رہیں گے چلیے تو انٹروڈیوز کروا دیتی ہوں سب سے پہلے میں ہمارے ساتھ پانچ جوتیشا چارے اس وقت نیز روم میں موجود ہیں سب سے پہلے پوڑا بھاٹی جی بہت سواغت ہے آپ کا نیوزیٹین پر وانی آریا جی ہمارے ساتھ موجود ہے وانی جی سواغت ہے نیوزیٹین پر منیزہ آہوجا جی آپ کا بھی سواغت ہے نیوزیٹین پر روپا بدھی راجہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پارول چودری جی بھی ہمارے ساتھ جوتیشا چارے موجود ہیں تو چرچا ہم کریں گے وستار سے لیکن سب سے پہلا سوال میرا پوڑا بھات کے جی سے رہے گا پوڑا جی پورے دیش کے ایکزٹ پول جتنی بھی ایجنسیز ہیں سارے ایکزٹ پول یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے انڈیا کی سرکار بڑھنے جا رہی ہے کیا لگتا ہے آپ کو آپ کا گنیت کیا کہتا ہے اگر ہم جوتش کے پونٹ اوگو سے دیکھیں اور پردھان منتری نارندر مودی کی کندلی کی یہی ہم بات کریں تو پردھان منتری شری نارندر مودی جی کی کندلی کے گرہ نقشتر تو بہت ہی سٹرونگ بتا رہے ہیں اگر میں دیکھوں تو ان کی جو ورشتک لگن کی کندلی ہے اور ورشتک ہی ان کی راشی بھی ہے اور چندر منگل یوگ جو لگن میں بن رہا ہے بہت ہی سٹرونگ یوگ بن رہا ہے اور ابھی کرنٹ میں منگل کی ہی مہادشا ان کی چل رہی ہے منگل میں شنی کا پرتینتر چل رہا ہے اور شنی کی ادھی میں بات کروں تو دیکھیں شنی جو ہے ماسز کا کارک ہوتا ہے ستہ کا بھی کارک ہوتا ہے اور ان کے دشم بھاو میں شکر کے ساتھ وراجبان ہے اور اگر میں گروہ کی بات کروں تو چوتھے بھاو میں گروہ کا اپنے آپ میں ہونا انہیں ماسز میں بہت لوگ پریہ بنا رہا ہے تو دیفینیٹلی ان کے گرہ نقشتر تو کافی پوزیٹیو ہیں اور اگر میں ابھی کرنٹ ٹرانزٹ آف پانٹس کے بھی بات کرتی ہوں تو ٹرانزٹ میں بھی جو گروہ دیو ہیں وہ چندرما سے گج کے سری یوگ بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی شنی دیو جو ہے چندر کونڈلی سے چوتھے بھاو میں آ رہے ہیں جو ان کے دسویں بھاو کو دیکھ رہے ہیں تو دیفینیٹلی گرہ نقشتر تو بہت پوزیٹیو ہے ڈی اے کی لہر موڈی لہر ڈیفینیٹلی ہے ہی صرف دیش بھر میں ہی نہیں دنیا بھر میں موڈی ماجک کا ڈنکا بجھی رہا ہے اور اس بار یدی ہم سیٹوں کی بھی بات کریں تو بی جے بھی اگر میں بولتی ہوں تو تین سو بیس پلس لے کر آ سکتے ہیں اور ڈی اے کی اوورال اگر میں بات کروں تو تین سو پچاس سے تین سو اسی کی رینج مجھے لگتی ہے کہ ان کی اتنی سیٹیں آئیں گی موڈی ماجک کی آپ نے بات کی اور اگلا سوال میرا یہی ہے وانیہ جی سے وانیہ جی ہم نے دیکھا دوہزار چودہ میں موڈی ماجک چلا بمپر جیت ہوئی دوہزار انیس میں وہ ماجک برقرار رہا کیا وجہ ہے ایسا کونسا یوگ ہے ایسا موڈی کی کنڈلی میں کہ یہ ماجک اس بار بھی برقرار ہے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے لوگوں میں دھنیوات شینم جی بہت سندر پرشن آپ نے پوچھا اگر ہم موڈی جی کی کنڈلی کی بات کرتے ہیں تو ان کی کنڈلی کی جو date of birth ہے وہ ہے 17 ستمبر 1950 اگر ہم مولا انک کی بات کرتے ہیں تو موڈی جی کا جو مولا انک ہے وہ 8 ہے جو ان کا بھاگیا آنکھ ہے وہ 5 ہے جو کوہ نمبر ایک انسان کا لکھ فیکٹر ہوتا ہے وہ بھی ان کا 5 ہے اگر میں اس سال کی بات کرتی ہوں تو یہ شنی کا سال ہے شنی کا نمبر ہے 8 8 نمبر آپ نے past میں بھی achievements دیکھی ہوں گی موڈی جی کی جتنے بھی past achievements ہیں سب کا نمبر 8 ہے even in fact ان کی street کا road بھی جو ہے وہ بھی نمبر 8 ہے اگر میں ان کے date اور month کو add کرتی ہوں وہ بھی کہیں نہ کہیں 8 پر آتے ہیں personal year کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ personal year 7 پر آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ 8 کا influence کتنا زیادہ ان کی life میں ہے اب میں آتی ہوں ان کی انتردشا اور مہدشا پر ان کی مہدشا اس ٹائم منگل کی ہے منگل میں شنی چل رہا ہے تو یہاں بھی once again شنی ان کے لئے بہت supportive اور یہ سال بھی شنی کا ہے سیٹن کا سال ہے تو کہیں نہ کہیں انہیں 8 نمبر کی support ہمیشہ سے جو ہے وہ ملتی آئی ہے اور آگے بھی یہ support جو ہے ان کو ملتی رہے گی ورشک لگن کی کنڈلی ہے ورشک ان کی راشی ہے بودھ دادیتی یوگ ان کی کنڈلی میں بن رہا ہے سوراشی کا منگل ہے روچک نامک پنچ مہاپورش یوگ بھی یہ بنا رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ ان کی کنڈلی میں جو ہے اتنا زیادہ influence ہے منگل کا ان کی مہنت کا آپ نے past achievements دیکھے آج انڈیا جو ہے وشف گرو بن چکا ہے یا بننے جاہ رہا ہے آپ فورن میں دیکھئے جو بھی آپ کتنا ہمارا جو respect ہے جو موڈی جی کے vision ہے جو mission ہے جو وہ دوسروں کے لئے کی inspiration ہے آپ semiconductor industry اٹھائیے آپ IT industry اٹھائیے world is moving towards digitalization ہر چیز digital ہوتی جا رہی ہے تو ہر جگہ موڈی ماجک جو ہے ابھی انہوں نے سادھنا بھی کی تو overall کونسا ایسا area ہے جس میں آپ نے growth نہیں دیکھی جس میں آپ نے progress نہیں دیکھی جو ان کی نیتیاں ہیں جو ان کی vision ہے جو وہ مہنت کرتے ہیں بس میں ان کے لئے یہ بولنا چاہوں گی کہ ان کو اپنی health کا سواستے کا آنے والے time میں تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے but overall جو ہے ان کا career graph جو ہے یہ vision انہوں نے 2027 تک کے لئے نہیں جبکہ آنے والے 20 سال کے لئے دیا تھا 47 تک دیا ہے خالی یہ وہ جو ابھی یہ جو preparation کر رہے ہیں یہ 2028 تک کے لئے نہیں ہے تو ان کی جو بہت vision بہت دور کیا ہے masses کو لے کے چلنا شنی تو اس طرح سے وہ کافی زیادہ life میں آگے جائے ٹھیک ہے وانیہ جی اب اگلا سوال میرا رکھے گا منیزہ آہوجہ جی سے منیزہ جی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی کنڈلی میں ایسے گرہ بھی ہو جو آپ کی ویرودھیوں کے ساتھ لڑے ایک تو ہوتا ہے راجیوں لیکن پی ام موڈی کی کنڈلی میں ایسے کون سے گرہ ہے کہ ویرودھیوں میں بھی کوئی دور دور تک ٹکر میں نہیں نظر آتا کوئی مقابلے میں نظر نہیں آتا دیکھیں یہ ورشچک لگن کی کنڈلی ہے اور لگن میں منگل ہیں بات صرف یہ نہیں ہے اس منگل یعنی کی لگنیش کی یوتی جو ہے وہ نومیش چندرما کے ساتھ ہے یہ ایک بہت ہی سیریس کیریکٹر کو جنب دیتا ہے ایک ایسا ویقتی جو بلکل کرم آرود ہے جو کرم کرنے سے رکے گا نہیں اور کچھ ایسے یوگ ہیں جیسے کی پنچمیش برہسپتی کا اور نومیش چندرما کا ایک دوسرے سے کیندر میں آنا ایسے ویقتی سے جتنے بھی ان کے ویرودھی ہیں یا جو بھی وہ پرتیس پردھا کریں گے اس میں جیت ان کی ہوگی اب اگر آپ آج کل دیکھیں جب یہ ریزلٹس آنے والے ہیں تو منگل کا گوچر ابھی ہی میش راشی میں ہوا ہے جو کی ورشتک لگنی کی کنڈلی میں چھٹا بھاو ہے اب پرتیدواندی تو یہاں بہت بری طرح سے ہارنے والے ہیں دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گوچر میں بحسپتی شکر اور سوری یہ تینوں گرہ اس سمیہ دشم سے دشم یعنی سبتم ستھان میں بیٹھے ہیں تو جیت تو بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے پی اے مہدی کی یہ آپ جان لیجئے چلیے اب راحل گانڈی کی ہم بات کرنے والے ہیں کیونکہ ویروڈیوں کی بات ہوئی تو اب ایسے راحل گانڈی سے بڑا ویروڈی کون ہے راحل گانڈی کی اگر ہم بات کریں روپا جی سے اگلا پرشن میرا رکھے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ راحل گانڈی پہلے کی مقابلے کچھ بہتر ہو پائے ہیں ان کے لیے کیا کہتا ہے آپ کا گڑیت کیا کہتا ہے جوتش اچارے کا exit pole جی راحل گانڈی کی بات کریں تو دیکھئے جو کونڈلی ہمارے پاس available ہے جو کی نیٹ پر available ہوتی ہے میرے پاس مِثُن لگن کی کونڈلی ہے جو کہ یہ بتاتی ہے جیشتھا نقشتر میں ان کا جنم ہوا ہے اور سورے اور نہیں بڑھا پائے اپنی ویراثت کو کیوں نہیں بنا پائے کیونکہ ان کو وانی دوش بدھ بارہ میں ہو کر ان کو وانی دوش لگتا ہے کئی نہ کئی ہاسی کے پاتر بھی یہ بنے ہیں کہا جاتا ہے اور کہے اگر میں کونڈلی دیکھوں تو مجھے یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ یہ اپنی اُس چیز کو اپنی پرکھرتا کو نکھار نہیں پائیں گے اس نرنے کچھ ایسے نہیں لے پائیں گے وہ نرنے جو ان کے راجنیتک ستھر پر ان کو کچھ اونچائیاں دلا پائیں لیکن اگر میں دوہزار چوبیس اب بھی ان کے چنابوں کی بات کروں جو ان کا مجھے گڑنا دکھائی دیتی ہے تو نشچت ہی یہ اپنے آپ کو اُبھارنے کا کام کریں گے کہیں نہ کہیں اپنی ایک ایمیج کو نکھارنے کا کام کریں گے کچھ سیٹے ان کو ملتی ہوئی مجھے دکھائی دیتی ہیں اور اب دوہزار چوبیس سے اپریل کے بات سے کہیں نہ کہیں ان کے راجنیتک کریئر میں راجنیتی میں پردھان منتری بننے کا یوگ میں نہیں دیکھ پاتی ہوں ان کے کچھ ان کے کارن جو کنلی میں بتاتے ہیں وہ یہ ہی بتاتے یہ سائیوگی ضرور رہیں گے کانگریس کے یہ کئی نا کئی سائیوگی طریقے سے کام کرتے رہیں گے پرانتو ان کی کچھ وشیش بھاگگے کو کم شیلی ہے اگلا سوال میرا پالول چودری جی آپ سے ہے امیت شاہ کی اگر ہم بات کرے ووکل کافی سٹرونگ ہے بہت اچھے بھاشن دیتے ہیں لیکن اس بار کیا کہتے ہیں ان کے ستارے ان کے بارے بھائی بہت بڑی سوال بھی کی ہے اور سپورٹی میں بولوں اگر بھی تاریف کرو بھی تو کم مجھے نظر آ رہی ہے بلکل آگے ڈنکے کی چوٹ پر سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور جو ان کے health یشوز ہیں وہ تو تھوڑے سے ان کو آگے دیکھنے پڑھیں اپنے بھاشن باجیوں کو لے جو ایک دم سے یہ بول دیتے ہیں میں بولوں گی موڈی جی کا اور امیشا جی کا جی 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 اور اسی وجہ سے آگے جا کے لمبے سمیں تک ان دونوں کی ایسوسییشن چلے گی ایلائنز اگر میں بولوں گی اگر موڈی کے بات کوئی فیس آئے گا تو ہم بھی شکر ضرور آ سکتا ہے تو ان کی کار بھاٹی بہت زبردست رہنے والی اور دیکھیں بہت سیدھا سیدھا سافسا ابھی دکھ رہے بیجے پی نے جیتنا ہے اینڈی اے جیتنا ہی تو ان کا بہت بڑی آگے چلنے والے کار کی ہے لیکن اس بیج سوال میرا یہ کہ 80 سیٹوں کا تارگیٹ لے بھارتی جنت پارٹی چل رہی تھی کیا کہتے ہیں سی ایم یوگی کس ستارے سی ایم یوگی آدیت ناث جی کی کنڈلی کی ادی میں بات کروں تو بہت ہی سٹرونگ کنڈلی ہے اور جس طرح ان کی گرہ نقشتر ہے بہت زیادہ فیوریبل ہے سنگ لگن کی پتری ہے 5 جون 1972 10 بچ 54 منٹ اترہ گھنڈ کے ان کی پتری بنی ہے سنگ لگن کی پتری اور ان کی جو راشی ہے راشی ہے ان کی کم راشی تو اس طرح سے اگر میں دیکھ دکھاتی ہے کہ ان کو تو مطلب ستہ میں کابز رہنا ہی رہنا ہے اور جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے اتر کے پیچھے آتی ہے یہ ستہ کے پیچھے نہیں جاتے ہیں تو اتنی سٹرونگ کنڈلی ہے اور اگر اب ہی کی میں ان کی کارنٹ پلانیٹری پوزیشن کی بات کروں تو ان کی شکر کی مہادششہ شروع ہونے والی ہے دشمیش ہو شکر لاب بھاو منگل کے ساتھ بیٹا ہے بھاگیستان کے سوامی کے ساتھ تو جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا راج یوگ ہے تو یوگی آدیت تینات کی اتر پردیش میں جو جیت ہے وہ تو نشت ہے بہت اچھی سیٹوں سے جیتتے ہوئے نظر آرہے ہے دیش کی تمام ایجنسیاں بتا رکھی ہیں کہ ایک بار پھر سی انڈی کی سرکار بھرنے جا رکھی ہے لیکن جو تش چارے کیا کہتے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی بارتی جنت پارٹی کی اور اب بات کریں گے دیش کی سب سے پرانی پارٹی کانگرس پارٹی کی کیونکہ پارٹی کی کنڈلی ہوتی ہے پارٹی کی ستارے ہوتے ہیں جن کے دم پر وہ پر پر کرتی ہے ایسے میں دیش کی سب سے پرانی پارٹی جو اب ستہ سے اپنے آپ میں جیسے کہا جاتا ہے نا ویرودی کے لئے بھاری نہیں رہے گی اس پر ویرودی بھاری رہیں گے اور کچھ اچھا کر پانے کے لئے دیکھیں ساتھ پر پر پارٹی کنڈلی اگر سٹرونگ ہوں جیسے ہم موڈی جی بھی بات سٹرونگ ہے ان کی راہول گانڈی پریانک گانڈ ان کی کنڈلی اگر سٹرونگ ہو کنڈلی جو کنڈلی بہت سٹرونگ نہیں کہہ رہی کئی نہ کئی ان کی جو دشائیں اور ان کی جو نکشتر مجھے دکھائی دے رہے کہ کچھ تو اچھا کر پائیں گے دو اچھا چو بیس میں کچھ اچھا ہوگا لیکن اگر ان کا نتیتو کوئی سٹرونگ پارٹی کا بندہ کرے کوئی ایسا نیتا کرے جسے کہا جاتا ہے جن کے گرہ سٹرونگ ہو پارٹی کے گرہ اتنے سٹرونگ نہیں کہ وہ ان سب چیزوں کے باوجود پارٹی کو تھوڑا سا آگے نکھار کر سامنے لے کر آب سکے کانگریس پارٹی کی ہم بات کر لی اور اب ہم بات کر جا رہے اتراخن میں پانچ سیٹے ہیں اور پانچ سیٹوں کو لے exit پول کہتے ہیں کہ ایک بار پھر سیجی پی کھاتے میں جائے گی لیکن سیم پوشکر سنگ دھامی کی اگر ہم بات کرے تو ان کے ستارے کیا کہتے ہیں ان کے لئے کیا بھوشی وانی کرنا چاہیں گی پارول جی جانتے ہیں گراف ابھی کریئر کا پھر دوبارہ سے چڑھے گا اتار تو نہیں دکھ رہے ہیں مجھے آنے والے سمیں میں اچھا ہی دکھے گا ابھی جو ان کا منگل اور شنی اور شکر کا یوگ صاف دکھائی اتنی اچھی چیزیں نہیں بنا پائیں لیکن ابھی آگے جا دکھیں گے دو جون کے بعد سے منگل جو چینج ہوا ہے شکر ساتھ میں بیٹھا ہے بہت بڑی کہ ان کا جو ساتھی ہیں وہ پھر سے اوپر آئیں گے اور ان کے جتنے بھی وعدے کریں مجھے لگ کرموں پہ بہت دھیان دینے والے ہیں تو کافی اچھا ان کا آگے گراف رہنے والے اور اچھا رہے گا سپورٹ بی جے پی ستہ کے ساتھ بلکل اور ان کا نریندر موڈی 1911 میں بھارت پاکستان یودھ کے باد پورن کالی پرچارک بن گئے یہاں موڈی کو ان کے راجنیتی گرو لکشمن راو ایماندار عورف وکیل صاحب کا مارگ درشن ملا پرخر ترک شکتی تیشن بود دک شمت اور سمیق سانگ تھنی کاؤشل کے دھنی نریندر آرے سیس میں گھری پیٹ بناتے چلے گئے آرے سیس کا راجنیت سانگ تھن بننے پر 1985 میں نریندر بھا جبا میں شامل ہو گئے احمد آباد نگر نگایت چناؤ میں پہلی جیت میں نریندر موڈی کا اہم یوگدان مانا گیا کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ لالکشن آڈوانی کی جس رت یاترہ نے بھارت میں ہندو پنر جاغرن کی آدھار شلہ رکھی اس کے سیو جک سوطر دھار نریندر موڈی ہی تھے نریندر موڈی لالکشن اٹھوانی کی رام رت یاترہ کے سنچال تھے سوہیم 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 نریندر موڈی نے تب رام جن بھومی آندولن کے لیے گجرات کے گاؤں گاؤں کی یاترہ کی انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر نو ہزار سے زیادہ گاؤں کی خاک چھان ڈالی اور پسپن لاک سے زیادہ لوگ کو رام پی کاؤں سے جوڑنے کا بیرہ اٹھایا یہ غت یاترہ راش شریع اسطر پر ان کو ملی پہلی بڑی راج نتک ذمہ داری تھی 1988 میں وہ گجرات بھاج پا اکائی میں سنگ تھن سچی چونے گئے نگر تک کی ایک تا یاترہ کے سفل سیوجن سے مودی کا قد اور پڑھ گیا بی جے پی کی 1995 میں گجرات ویدھان سبح چناؤں میں جیت کے پیچھے مودی کی چناؤں ران نیتی کی اہم بھومی کا رہی جس کے بعد انہیں کئی بڑی ذمہ داریاں ملی انہوں 1998 کے چناؤں میں بی جے پی نے گجرات ویدھان سمہ میں بڑی جیت درج کی چار مارچ 1998 کو कیشو بھائی پٹیل دوسری بار پردیش کے سی ایم بنے कیشو بھائی کے کاریکال کے دوران گجرات میں بھوک امپ اور سوخے نے بھینگ کر تباہی مچائی تھی لال کشنا آڈوانی کیشو بھائی کو ناراز کر انبھاؤ ہن موڈی کو مکھ منتری بنایا جانے کے پکش میں نہیں تھے لیکن موڈی نے اوپ مکھ منتری بننے سے انکار کرتے ہوئے اٹل اور آڈوانی کو بتا دیا کہ انہیں پوری ذمہ داری دی جائے یا الگ رکھا جائے 1995 میں گجرات چھولے کے چھے سال بعد 2001 میں نارند رموڈی کی گجرات کو باپس کیشو بھائی پٹیل کو ہتا کرنے سیم بنائے گیا ہم